السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے اور مجبوری میں ہمیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑتا ہے تو کیا ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ گناہ ہوگا اور کھڑے ہو کر اگر ہم نے پیشاب کر لیا تو کیا ہم ناپاک ہو جائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو کلیر کریں گے دھیان سے سن کر آپ اسے سمجھ لیجئے دیکھئے حدیث مبارکہ میں اگر آپ تلاش کریں گے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ تر روایتیں یہی ملیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے لیکن کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ بحالت مجبوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا ہے اب ہمارے بھی زمانے میں کبھی کبھی ہمارے سامنے اسی مجبوریاں آ جاتی ہیں اور مجبوراً انسان کو کھڑے ہو کر یہ سب کام کرنے پڑتے ہیں جیسے کئی انسان سفر میں ہے اب کسی جگہ پر اس ٹھہرا رکا وہاں پر جتنے ٹوالیٹ وغیرہ یہ سب ساری چیزیں بنی رہتی ہیں استنجا خانے وغیرہ وہ سب جو ہے نا انگلیش والا بنا رہتا ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر جاتے ہیں بس کر کے فارغ ہو جاتے ہیں ہندی سسٹم کم ہو پاتا ہے تو پھر اسی صورت میں آدمی مجبور ہو جاتا ہے یا کبھی اس کے پہروں میں اتنی تکلیف رہتی ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے بہرحال کچھ بھی ایسا اگر انسان کے سامنے ہے تو پھر کھڑے ہو کر اگر وہ پیشاب کرتا ہے تو یاد رکھئے کہ بیان جواز کے طور پر حدیث میں حدیث موجود ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر استنجا کیا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص بحالت مجبوری یا کسی ضرورت کی بنیاد پر کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو پھر وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا اور اس پر کوئی جو ہے حرام کا فتوہ نہیں لگے گا اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور وہ اپنے پائیجامے کو یا جو بھی پہنے ہوئے ہیں لنگی تہبند پائیجامہ جنس جو بھی ٹھیک ہے اس کو بچا لیا یعنی اس پر قطرے وغیرہ نہیں لگے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے جسم پر قطرے وغیرہ نہیں لگے تو بھائی جو ہے پیشاب کرنے کی وجہ سے کوئی انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے چاہے بیٹھ کر کرے اور چاہے کھڑے ہو کر کرے ہاں اگر قطرہ نکل کے آپ کے جسم پر لگ گیا یا کپڑے پر لگ گیا تو کپڑے یا جسم کے جتنے حصے پر لگے گا اتنے حصے کو دھونا آپ کے لیے ضروری ہوگا بہرحال کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے کوئی انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے اس کا غسل نہیں ٹوٹتا ہے البتہ جہاں جہاں پیشاب کا قطرہ لگ جائے گا اتنے حصے کو دھونا ضروری ہوگا تو گزارش ہے اس کلپ کو اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ